گزشتہ روز مری میں افسوسناک ثانیہ کے بعد مری کے ہوتل مالکان نے انسانی خدمت کی عالی مثال قائم کر دی اس بار مری کے لوگوں نے سیاہوں کے دل جیت لیے پھسے ہوئے سیاہوں کو گاڑیوں پر محفوظ مقامات پر شفٹ کیا جا رہا ہے مری ڈویلمنٹ فورم لوگوں کو کھانا پانی اور عدویات بھی مہیا کر رہے ہیں جن کے پاس خوراک ختم ہو گئی ہے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں دوائی کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہیں نیو الٹاج ہوتل میں رہائش سمیت تمام چیزیں مفت مہیا کی جا رہی ہیں مری ڈویلمنٹ فورم بھی تمام مراحل میں پیش پیش ہے وہ سیاہوں کو گاڑیوں پر محفوظ مقامات پر شفٹ کر رہے ہیں اور انہیں کھانا پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے مری میں الٹاج ہوتل کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تفانی برفباری میں فسے ہوئے سیاہوں کے لیے جو لوگ مری میں تفانی برفباری روڈ بند ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں جن کے پاس خوراک ختم ہو گئی ہے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی جا رہی ہے یا وہ اگر کسی کو کوئی چیز محیہ نہیں ہے وہ کسی وجہ سے پریشان ہے تو وہ نیو الٹاج ہوتل تصریف لائیں انہیں رہائے سمیت تمام چیزیں مفراہم کی جائے گی اگر وہ الٹاج ہوتل تک یا مری ڈویلمنٹ فانڈوشن تک نہیں پہنچ پا رہے تو ان نمبروں رابطہ کریں اور ان کا نمائندہ آپ تک پہنچ جائے گا یا جہاں پر آپ ہسے ہیں وہاں پر خوراک محیہ کی جا سکے گی اگر کوئی مریض ہے تو اس کو میڈیسن محیہ کی جائے گی اگر کسی نے محفوظ مقام پر جانا ہے اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو اسے سواری فرام کی جائے گی میں نیو الٹاج ہوتل مری مری کلپ سے بات کر رہا ہوں ہم ہوتل انتظامیہ کی طرف سے کل سے جو بھی لوگ برف میں پسے ہوئے تھے جن کے پاس کھانے کے کچھ نہیں تھا جو کسی ٹنشن میں تھے میرے ساتھ ماجد عباسی خالد عباسی اور میرے دوست مقاس عباسی واجد عباسی سب بھائیوں نے تاون کیا اور ہم رات سے لوگوں کو برف سے نکال نکال کر اپنے ہوتل پر لارے ہیں ہمارے دو ہوتلیں مغلع اعظم اور نیو الٹاج دون رات کو کھول تھے ہم نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا فیصفی اللہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور مزید بھی میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کسی کا کوئی مسئلہ ہو کوئی بھی پرشانی ہو تو میرے اس نمبر پر کال کر سکتے اور بلاج اجگر ہم کہیں بھی جو بھی ہم اسے ہو سکا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سامن سیدہ باس کی جائے مرید بھائیم پورمت ہے احمقاندی جاتا کہ آپ کو بتا ہے کہ برشتہ کتن دنوں سے مرید کمیرالاڑڑی سنو پارڑ کی مجرس کے مقامی کو پیار گئی ہے اور کچھ کیجورتیز بھی سامنے آئی ہیں اس سب کی ریزن کی اگر بات کی جائے تو اس میں تو کافی ایک بڑی ڈیویٹ ہو سکتی ہے لیکن میری جو ریزن تھی وہ میس مینجمنٹ ایک بہت بڑی ریزن تھی اس میں کہ آپ ایک سٹی جس کے اندر کپیسٹی ہی 20 سے 25 ہزار گاڑین کی ہے آپ اس سٹی کے اندر جب ایک لاکھ سے زیادہ گاڑین کو انٹر کریں گے اور آپ کے پاس کوئی باپر ایسا پلان نہیں ہے ایک پلان کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے پارکن کا کوئی ایسا پلازہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کی سپیشن بھی آتی ہیں تو اس میں مینجمنٹ ایک بڑی بیزن رہی ہے اس کے علاوہ جو پرپ پڑ رہی تھی جب کافی جیم ہو رہا تھا تو تب لوگوں کو ایویرنس پہنچانے کی یہ ایک ضرورت تھی کہ جس کا میکسیمم ہو سکتا ہے جو لوگ پھنسے پہ تھے انہیں بتایا جاتا کہ آپ گاڑین کے اندر ہیٹرز نہ ہنپارن کریں آپسیجن کی کمی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے پرابلمات ہو سکتی ہیں تو یہ پیزنس کی مینلی جو کیجیملٹیز کی مین وجہ بنیں گے اس کے علاوہ الحمدللہ اب رستے کلیر ہو چکے ہیں مور دن ایٹی پرسنٹ جو ورک ہو ہے وہ ہو چکے ہیں کمپلیٹ رستے کھولنے کا مریڈیویلپنٹ فورم کے والنٹیرز کل سے گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ آج صبح صغیرہ سے لے کر ابھی ریسنٹ ٹائم تک ابھی بھی گراؤنڈ پہ ہمارے مریڈیویلپنٹ فورم کی والنٹیرز موجود ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ رستی کو کھولا جائے جو ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹوس ہیں گورنمنٹ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے مریڈیویلپنٹ فورم کے تمام لوگ اس ٹائم تک مری کے اندر موجود ہیں روڈ پر موجود ہیں اور رستے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی